بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ناظرین آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ مبارک مینہ خوشی کا مینہ اور برکتوں کا گزارے آج میں کچھ تھوڑا سا سیاست سے مختلف پروگرام لے کر آیا ہوں کیونکہ جو سب سے ضروری ہم سب کے لیے ہے وہ تعلیم ہے اور تعلیم انسان چاہے امیر ہو غریب ہو اس کے لیے انتائی ضروری ہے اور بالخصوص جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دنیا باہر سے لوگ اصول تعلیم کے لیے آتے ہیں ہماری یہ خوشکسمتی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمیں یہاں کی گورنمنٹ کتنے مواقع فراہم کرتی ہے کہ ہم لوگ تعلیم حاصل کر کے برطانیہ کے ہر زندگی کے شعبہ میں جو ہے اپنی خدمات پیش کر سکیں اور اپنی حصیت کا لوہ منوا سکیں یہ ہمارے لیے کتنے بڑے عزاز کی بات ہے کہ لوگ تعلیم کے لیے دنیا باہر سے آتے ہیں اور ہم یہاں پر رہ کر بھی اگر اس سے محروم ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی ہماری بدکسمتی بھی نہیں ہوگی آج میرے ساتھ برطانیہ کی بڑی اہم سیاسی شخصیت بھی ہے معروف اینکر بھی ہے سعودی سٹر بھی ہے اور ایک بڑے ٹی وی چینل کے ساتھ بھی رہے ہیں میری مراد مبیر رشید صاحب ہے مبیر رشید صاحب میں آپ کا اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ جو برطانیہ میں ہماری کمیونٹی ہے اور بالخصوص جو ہمارے لوگ ہیں خواتین ہیں نوجوان ہیں ان کو تعلیم کی طرف یہ آپ نے ایک پروگرام لے کر آئے ہیں آج میں بھی آپ کو اس بی ایس پروگرام میں لے کر آئے ہوں پلیز ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں یہ ہے کیا پروگرام ہے آپ کے پاس جی آج میں بہت شکریہ اور آپ کے تمام ناظرین کا آپ کا ماشاء اللہ پروگرام بہت شوک سے دیکھتے ہیں یعنی نورٹ پلیس ایڈ پہ لیڈز اور بریڈفر اور سارے علاقے کے اندر آپ کا پروگرام بہت پسند کیا جاتا ہے بہت پہلے بہت سمچی ہے اور آپ نے موقع دیا اور اس پر گفتو کنڈے اور مجھے امید ہے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ہماری جو پاکستانی کمیونٹی اس پر بڑی اویرنس جائے گی اور ان کو ایک خاص میسیج جائے گا ایڈکیشن کے حوالے جسنا کیا آپ نے ذکر کیا اور آپ نے جو بات کی رہا ہے کہ یوکے کے ایڈکیشن سسٹم دنیا کے اندر ایک پرسٹیریس ایڈکیشن سسٹم سمجھا جاتا ہے اگر دنیا کی ٹاپ 500 ایڈورسٹیوں کی آپ لسٹ نکالیں تو اس کے اندر امریکہ اور یوکے کا ہمیشہ مقابلہ رہتا ہے یعنی امریکہ کے اگر ہارڈ یورسٹی ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس آکسفورڈ یورسٹی ہے امریکہ کا آئی وی سسٹم ہے تو یہاں پہ کیاوری سسٹم جو ہے چلتا ہے اور سکول سسٹم اور اس کے حالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے یوکے اپنے ایڈکیشن کی اوپر بڑا فراؤڈ فیل کرتا ہے دنیا کی پرانی ترین یورسٹی ہیں آپ کو پتا ہے یوکے کے اندر موجود ہیں تو اس چیز کو زہر میں رکھتے ہوئے جس طرح آپ نے اشارہ کیا اس کیے میں چاہوں گا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہائے ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ اپنے کیجر کا جلدی آغاز کر لیتے ہیں یعنی انہیں 18-19 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں کام کا آغاز کر لیتے ہیں کچھ ذیبیداریہ اس طرح پڑھ جاتی ہے پھر وہ اپنی ایڈکیشن خاص طور پر ہائر ایڈکیشن مکمل نہیں کر پاتے آپ کو پتا ہے کہ میٹرک انٹر تک تو یہاں پہ کمپلسری ہے ایڈکیشن بیوکے کے اندر لیکن پھر ایک خاص لیول کے پاس یونیورسٹی کے اندر یوکے آپ کو نہیں کرتا باؤنڈ نہیں کرتا کہ آپ لازمی پڑھیں لیکن یہ بھی کام لوگ کو پتا ہے کہ یوکے کے اندر ایک انسینٹیو موجود ہے تمام لوگ کے لیے جو پڑھنا چاہتے ہیں یعنی سٹوڈنٹ فینانس انگلینڈ کے نام سے جو یہاں کا ادارہ ہے وہ آپ کو بقاعدہ سپورٹ کرتا ہے کہ جو لوگ ہائی ریجوکشن دینا چاہتے ہیں خاص لوگ پہ گریجویشن یا ماسٹر ڈگری کرنے چاہتے ہیں بی بی اے ایم بی اے وغیرہ کرنا چاہتے ہیں بی اے سی کرنا چاہتے ہیں یا ایم اے سی اس کو یہ سسٹم بڑا سپورٹ کرتا ہے لیکن انفارچنٹی جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ایون انڈیا اور بنگلہ دیشی کمیونٹی اس ماملے میں بڑے ایکٹیو ہیں لیکن ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اس ماملے میں کافی لیڈ کرتی ہے اور وہ اس طرح اس میں محنت نہیں کر رہی ہیں اس طرح اپنی ہائی ریجوکشن پر یا تربیت پر توجہ نہیں دے رہی ہیں حالانکہ آپ نے ہفتے میں ایک یا دو دن نکالنے ہوتے ہیں اور پورے سال میں ساٹھ پینسٹ ستر دن ہے جو آپ نے اپنی تعلیم کیلئے لکھانے ہیں آپ جس طرح اپنی ایکسرسائز پر توجہ دیتے ہیں اس طرح دماغی ایکسرسائز کو بھی آپ کو توجہ دینی کی ضرورت ہے تاکہ اپنی امپروومنٹ کرسکیں اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے جو سسٹم ہم لارے آج تو اس سے آپ کے آگے بات بھی کریں گے کہ جو اکیس سال سے لے کے ساٹھ سال تک کے بندے یعنی جو میچور لوگ ہیں پچاس پچپن سال کے خاص طور جو ہماری خواتین نہ جو خر میں بیٹی ہوئے جو کوئی کام نہیں کرتی ہیں نہ وہ جوب کرتی ہے نہ کہ ان کو پاس ایکٹیوٹی ہے یہ بہن ان کی انگلیش بھی بہتر نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی انگلیش بھی امپرووم کریں اپنی ایجوگیشن بھی بہتر کریں اور اس کے نتیجے میں وہ بچوں کی تربیت اچھی کر سکیں گے اگر وہ جوب نہیں بھی کرتی کو بزنس نہیں بھی شروع کرتی کم از کم ان کو تین چار سال کے اندر اتنا کچھ سیکھ لیں گے یونیورسٹی میں جا کے لوگوں کے پاس ایکٹیوٹنگ کے اندر کیا آپ کی انگلیش امپرووم ہو جائے گی آپ کو ایک بیسک لیول بتا لگ جائے گا کس طرح اپنی تعلیم اور تربیت بہتر کر سکتے ہیں محبین صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے یا جس طرح کوئی فیڈیو ہے وہ داخلہ لے سکتا ہے اور کوئی بھی انرولمنٹ حاصل کر سکتا ہے جو بھی مطلب خواتین ہیں جو گھر پر ہیں اور اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ سیلف امپلائیڈ ہیں اور آپ کو پتا ہے تعلیم یہاں کی بڑی جو ہے وہ مشکل سے حاصل بھی ہوتی ہے اور بڑی ایکسپینسیو بھی ہے تو آپ نے فائنانس کی بات کی ہے تو تھوڑا سا فائنانس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا جو آپ کا جو یہ ادارہ ہے وہ کیا سوالیات دے رہا ہے لوگوں کو یہ سوالے سے بتائیں بڑا اچھا بڑا بنیادی سوال کیا اس پہ میں بات جانا چاہتے ہیں ہمارا لندن میں کالیج ہے اور اس کو ہم نے ایکس کنشن کیا ہے کولیبریشن کے ساتھ برمینگر، منچسٹر اور لیڈز کے اندر بھی اس کی برانچز کھولی ہیں تو لیڈز کے ایریا جو خاصتا ہے بردفور، ہیلی فیکس یہاں کی جو لوگ ہیں یہ اس طرح تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ یہ بھی ارلی کریئر کے خاص کر لیتے ہیں خاص طور پر ہمارے جو میر پور کشمیر کے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہمیں بڑا ارلی اپنے کریئر کا آغاز کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر وہ اپنی تعلیم پر اس طرح توجہ رہی دے پاتے ہیں تو ان کے لیے بہترین افرچونٹی ہے کہ وہ بی بی اے اور اس کی سب سے جو اچھی بات ہے کہ اگر آپ کی پہلے کوئی بھی کوالی پیشن نہیں ہے یعنی آپ نے جی سی سی کیا تھا یا میٹرک کیا تھا پاکستان سے اس کے بعد آپ یو پی آگئے ہیں تو کوئی پرابلم کی بات نہیں آپ کوئی بھی سیڈیفٹ اگر نہیں ہے تو اس کے باوجود آپ داخلہ لینے کے لیے ایلیجیبل ہیں آپ کا صرف ایک انگلیش ٹیسٹ ہوگا ایک بیسک انگلیش ٹیسٹ کیونکہ تو اس کے لیے آپ کو ایک فونڈیشن لیول میں داخلہ ہو جائے گا فونڈیشن پلس تھری یرز کے اندر یعنی چار سال کے اندر آپ یہ ڈگری مکمل کر سکتے ہیں اور اس کی سب سے اچھی بات ہے انٹریوی کو اندر آپ سے بیسک پوچھ جائیں گے کہ آپ اپنا کیسے کیریئر امپروو کر رہے ہیں ابھی آپ کہاں کام کر رہے ہیں جب ہر بندہ ٹیکٹیکلی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس میں ٹیکسی ڈرائیور ڈگری پروغام ہے آپ کو آخر پر یوکی یورسٹی کی ڈگری ملے گی اس میں تین یورسٹی کی ہمارے پاس ایفیزیشن ہے جس میں سے بادسپا یورسٹی ہے کینٹ پری کرائیسیس یورسٹی ہے لیڈ سٹرنیٹی یورسٹی ہے یہ تینوں یورسٹی اپنے ڈگری پروغام کرواری ہیں یوکی کی یورسٹی ہے اور بڑا فلیکسیبل سا ہم نے ٹائم ٹیپر لکھا ہے کچھ لوگ شفٹ پر کام کرتے ہیں کہ میں صرف ویکرڈ میں پاری ہوں تو وہ ہفتہ اتوار کو آگے پڑھ سکتے ہیں ہفتہ میں صرف دو دن کوئی کہتے ہیں میں منڈے ٹیوزڈے کو فری ہوں وہ منڈے ٹیوزڈے کو جا کے پڑھ سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میں بودھ اور جمعیرات کو وینس سے تھرستے فری ہوں وہ ان دن آ کے پڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں میں صبح سالہ ٹائم ہی بری ہوں ساتھ کے ساتھ دن کام کرتے ہو وہ شان کو چھے بجے آگے پڑھ سکتا ہے شان کو چھے سے نو بجے تک کی بھی کلاس کی اپشن مجھد ہے یعنی اتنے فلیکسبل محول بنا دیئے ہم نے لکے کوئی بہادہ نہیں چھوڑا کسی کے پاس کیوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ ایک سب سے اچھی بات ہے اس پروام کے اندر اور جس طرح میں نے آپ کو حرص کیا کہ جو یوکے کی یورسٹی کی فیس ہے وہ بریٹش اور یورپین لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں جن کے پاس پری سیٹل یا سیٹل سٹیٹس ہے وہ سب اس پروام کے لیے لیجیبل ہیں یعنی جن لوگ اسائلنگ کے اوپر ہے وہ لوگ بھی ایک کورس کر سکتے ہیں جو شخص بھی پبلک فنڈ کے لیے لیجیبل ہے وہ اس کورس کے لیے لیجیبل ہے یورسٹی کی ایک سال کی فیس نو ہزار دو سو پچاس پونڈ ہے وہ بھی آپ کو سیلپ فنانس ہو جائے گی گورنڈ اس کے لیے آپ کو لور اور فنانس دیتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بھی اپنے لیوینگ ایکسپینس کے لیے فیسے پھے کرتی ہے یہ ایک بار پھر آپ لوگوں کو ناظرین دیکھ لیں کہ کتنی بڑی سہولت ہے کہ آپ اگر ویکنڈ کو پڑھنا چاہے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں دی نائٹ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ جا سکتے ہیں دوسری بات جو ابھی موبین صاحب نے بتائی ہے کہ آپ کے جو داخلہ فیس ہے وہ بھی وہ دیں گے اور اس کے علاوہ جو اخراجات آپ کے ذاتی ہیں وہ بھی موبین صاحب پھر آپ لوگوں کو یہ بتائیں یہ بڑی امپورنٹ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں دو دن اگر ڈکالوں گا تو میرے کام کا ہر جو گا میرا گھر کا کچھن کیسے چلے گا تو گورنمنٹ نے اس حوالے سے لیوینگ ایکسپینس کے نام پر بھی آپ کو ساتھ سپورٹ کرتی ہے اس پاملے کے در کہ ناظرین آپ کی ٹویشن فیز جو کہ ایک سال کی ہے نو ہزار دوستو پچاس وہ بھی آپ کو جو ہے گورنمنٹ فینانس کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لیوینگ ایکسپینس بھی ایک سنگل بندے کے لیے تقریباً دس ہزار پونٹ تک فینانس کر رہی ہے اور اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کہتے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کو بھیک ایسے کیرر کے لیے جالوں گا یہ چھوڑنا پڑھے ایکسی کے پاس اس کے لیے بھی آپ کو ایکسٹر پیسے ملتے ہیں اور وہ گرانٹ ہے وہ آپ کو واپس میں نہیں کرنی ہے پیسے یعنی پندرہ ہزار پونٹ تک ایک سال کا ایک بندے کو مل سکتا ہے جس کے بچے ہیں اور جو سنگل آدمی ہیں اس کو بھی نو دس ہزار پونٹ ایک سال کا ملتا ہے اور آپ دیکھیں چار سال کے اندر آپ کو چالیس ہزار پونٹ بھی مل رہا ہے ساتھ آپ کو ڈگری بھی مل رہی ہے صرف افتے میں دو دن آپ کے جانا ہے اور اس میں ایکزیم بھی کوئی نہیں ہے کچھ لوگ ایکزیم سے رکھتے ہیں میں فیل نہ ہو جاؤ یہ صرف اسائنمنٹ بیسد ہے اسائنمنٹ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ خود کر لیں یا آپ ساتھ دوستوں کو ملالیں انہیں کہا ہے مجھے گائیڈ کر دو لوگ آپ کو سپورٹ کر دیں گے گائیڈ کر دیں گے اس چیز کے لئے اور آپ اسائنمنٹ کو کمل کر سکتے ہیں تو یہ اتنا فلیکسیبل سسٹرم ہے کہ جو اس کو نئی حاصل کرتا تو وہ خود کفرانے نعمت کر رہے ہیں یا اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں پھر واقعی زیادتی ہے اگر کوئی نہیں کر رہا تو مبین صاحب میں بھی کم از کم آج آپ کی باتوں سے متاثر ہو گیا ہوں اور میں بھی آپ سے اس بارے میں رابطہ بھی کروں گا ناظرین دیکھ لیں کہ کتنی بڑی یہ فسیلٹی آپ کے گھر میں اگر آپ لیڈز میں ہیں تو برینڈ فورڈ یا لیڈز کے ایریا میں ویسٹ یاکشر میں ہیں تو لیڈز میں آپ کے پاس کمپس ہے اگر آپ لنکہ شہر میں ہیں تو منچسٹر میں آپ کے پاس کمپس ہے اگر آپ میڈ لینڈ میں ہیں تو برمیگا میں آپ کے پاس کمپس ہے اگر آپ لنڈن میں ہیں تو وہاں پر تو تین چار ان کے کمپس ہے اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا سالت میں یہ اثر ہوگی کہ تعلیم بھی اور ساتھ آپ کو پیسے بھی ملیں گے آپ کو جو لیوینگ ہے وہ بھی آپ کی بہتر ہوگی اور تعلیم بھی حاصل کریں گے موبین صاحب یہ توازہ اس کا ہمیں ایڈریس بھی بتا دے لوگوں کو تاکہ اگر کوئی آدمی ویب سائٹ پر جا کر یہ چیک کر رہا چاہے تو وہ وہاں سے بھی یہ معلومات اور آپ اپنا فون نمبر ویڈیو ہے وہ بھی دے دے تو یہ بڑا اچھا رہے گا جی جی آسف صاحب بلکل بہت شویل ہے لوگ آپ سے بھی راپتہ کرتے ہیں سب لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کا پروگام بڑے شوق سے راپتہ کرتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے بھی راپتہ کرنا چاہے تو میرا موبائل نمبر بھی ہے آپ کو بتانا چاہے تو او سیم فائی درو سکس دو سکس دو فائی ورنڈر میرا موبائل نمبر ہے آپ ریٹلی بھی مجھ سے راپتہ کر سکتے ہیں میرے پاس بہت زیادہ رش ہے تو بغیر میرے پیسیج کا ریپائی رہ کرتے ہیں تو آپ مجھے وٹس ایپ ایک تیکس میری ضرور کر سکتے ہیں میں جیسی انکھ پری ہوگا مجھ سے پوش کروں گا آپ ریپائی کر دوں میں سکر دوں اور یہ اپرائیل کی انٹیک بڑی پورٹ آسکتے ہیں یہ بڑا اپرائیل کی قویشن تھا کہ ابھی یہ ڈیڈ ڈائن ہے اکتیس تیس اپرائیل تک یعنی کہ ہم نے مہی میں کلاسز سٹارٹ کرنی ہے تو جتنی جلدی آپ رمضان کے مہینے میں یہ گود نیوز آپ سب لوگوں کو آئی ہے اس کا فرپورٹ طریقے سے فائدہ اٹھائے اور ازیاد سے اپنی انرولمنٹ کے لئے اپنے دوستوں کو بتائیں جو لوگ آپ کا ویڈیو میسیج دیکھ رہے ہیں یہ سب لوگ وٹس ایپ کریں آگے شیئر کریں فیس بک میں تاکہ زیادہ سکتے ہیں ہمارے جو اپنی کمیلیٹی ہیں ان کو یہ میسیج ہے اور خاص طور پر آپ جیسے تھا ذکر کیا بریٹفورڈ ہیلی فیلکس ویک فیلڈ جو ہڈرس فیلڈ ہمارے سار سار تی قریبی سراؤنگ ایری ہیں لیڈز کے لئے ان سب لوگوں کو اس اپنی فیلڈ سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور لیڈز ٹاؤن سینٹر کے ادر بے سرین ٹاپ روکیشن پر خوبصورت کیمپس ہمارا موجود ہے جہاں پہ آپ آ سکتے ہیں اور ہم کو ایک ایسا اوپن ڈے بھی پلان کریں کہ آپ سب لوگوں اکٹھا ایک دیں مولا لیا جائے اور اس نے کیمپس بھی دکھا دیجئے آپ کو ساری بزیر بریفنگ دیجئے تو بزیر آپ کے سرے میں سوالات اور سوالوں کے جواب دیجئے اور جو بھی ہمارے لائک ہوگا آپ انشاءالہ اس سلسل میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں ہم ضرور پوشش کریں گے یہ گوگل پارے جو ہے اس کی سرچ ہے وہ ڈی بی ایس کے کیا نام ہے اس جو آپ کا یہ جو ادارہ ہے اس کا جو ہے کالیج نام جی بی ایس کے نام سے یہ کالیج موجود ہے ناظرین ڈی بی ایس کے نام سے آپ گوگل پر جا کر بھی اس کی سرچ کر سکتے ہیں یا وہاں سے بھی معلومات اثر کرتے ہیں اور موبین صاحب نے آپ کو اپنا نمبر بھی دے دیا ہے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور میں بھی جہاں تک ہو سکا آپ کی مدد کروں گا لیکن ناظرین یاد رکھیں کہ یہ مواقع زندگی میں کبھی کبھی ملتے ہیں اور بالخصوص برطانیہ میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی نیامت دی ہے کہ ہم اس ملک میں ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں لوگ تعلیم کے لیے جو ہے وہ کچھ لوگ آج تک میں ذاتی طور پر موبین صاحب جانتا ہوں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جن کے پاس وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے وہ کسی شعبہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکے اس لیے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے یہ ہمیں بھی دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیں بھی اور ساتھ پیسے بھی دیں گے موبین صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپراکٹیم پی دہم دیا میں آپ کو وقتاً فا وقتاً اگر کوئی وزید آپ کے پاس کوئی پروگرام آیا تو میں آپ کو ضرور جو ہے وہ بلاؤں گا بہت شکریہ ناظرین آپ پر شکریہ ناظرین اس اہم موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیے اللہ ہم سب کا آمی و ناصر ہو بس سلام